خدمت قلق ہے میرا مذہب یہی ہے فطرت یہی ہے صبت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حکیم محمد کریم الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں راہت سید شفا خانہ محبوب نگر کا یونانی دوا خانے والا یہ دوا خانہ شہر محبوب نگر میں ون ٹاؤن پولی شیشن کے پیچھے بھوت پر روڈ پہ سراج ہوتل کے بازوں میں ہے یہاں پر میں مردانہ کمزوری کا علاج کرتا ہوں عزو تیڑا ہے چھوٹا ہے لاغر ہے گھٹپن کم ہے ان لوگوں کا علاج کرتا ہوں اور یہ علاج کے نیت کی نیت سے اور خدمت خلق کی نیت سے یہ ویڈیو عام کرتا ہوں علاج کے خابل ہے یا نہیں ہے دیکھ کے کہنے کے فیض صرف دو سو روپے رہتی اگر علاج کے خابل ہے تو پانچ ہزار سے لے کے ستر اسی ہزار کے بیٹ میں علاج کرتا ہوں صرف میری بات کرنے کے فیض دو سو روپے رہتی ہے حضرات میں اس سے پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا لڈو کھائیے طاقت پائیے لڈو کھاؤ طاقت بناو کے نام سے تو لوگوں لوگ کہنے لگے حقیم صاحب بہت اچھا لڈو ہے اور بہت بہترین لڈو ہے اور اس کے فائدے بھی بہت ہے لیکن حقیم صاحب سیکسی لڈو نے بنایا آپ سیکسی لڈو بنایا تو بڑا اچھا تھا تو میں نے کہنے لگا ٹھیک ہے کہیں گے ایسے بھی لوگ کئی عشقالات کرتے رہتے مجھ سے کہ منی تھوڑی سی گاڑی ہونا چاہیے اور منی اور مزی کے امراض نہیں ہونا چاہیے اور سیکس کرنے کے بعد میں اور بھوک باقی ہونا چاہیے اور سیکس کرنا چاہیے کمر میں درد نہیں آنا سیکس کرنے کے بعد میں اور تین چار مردوں آپ کریں سیکس اس سے کمزوری پیدا ہو رہی ہے تو کمزوری بھی پیدا نہیں ہونا ایسا کوئی لڈو کہی ہے تو میں اسی نیت سے یہ سیکسی لڈو آپ کے خدمت میں لے کر آیا ہوں یہ پہترین لڈو ہے ہاں بڑی عمر میں اگر سیکس کرنے کے بعد میں کمر میں درد ہو رہا گھٹوں میں درد ہو رہا آزا شکنی ہے تو وہ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں اسے اور خصوصی یہ لڈو اکیس سال سے لے کے تیس پہنتیس سال کے درمیان میں آج کو لوگ شادی کر رہے ہیں شادی کے بعد میں ذرا انجیز آتا چلتا اور ایک ایک رات میں دو چار مرتبہ لے تھا اور سامنے والی پاٹی دیتی اور دونوں کو بھی کمزوری تھوڑی آتی چاہے وہ بچی ہو یا بچہ ہو تو یہ کمزوری نہیں آنے کے واسطے اور طاقت پر خرار رہنے کے واسطے اور سیکس کرنے کے عام میں کمر میں درد ہو رہا بچیاں جو ہے وہ پہلے ایک وائٹ رشاعت پھر اس کے بعد وہ کمزوری عورت کی کمزوری عورتوں کے تمام کمزوریاں میں عورت کے ان کمزوریوں کو گنا نہ نہیں چاہتا ہوں دوسرے دن بال کے کچھے ہو جانے کی وجہ سے پھر وہ بالکور شیک لینا اور جسم کچھا ہو جانا یہ تمام چیزوں کو دیکھ کے عورت اور مردوں کے لیے دونوں کے لیے بہترین لڈو اس کا نام ہے سیکسی لڈو میں نے خود نام رکھا ہے اس کا یہ بنانے کا طریقہ ماشکی ڈال ایک کلو اصلی گھی سات سو پچاس گرام صرف بیس گرام دودھ ایک گرام زافران گوڑ ایک کلو بانی دو سو پچاس گرام پہلے ماشکی ڈال کو پودر بنا لیں اور سات سو پچاس گرام گھی میں اس کو بھون لیں ماشکی ڈال کو بھون لیں جب بھوننے کے بعد اس کا رنگ تھوڑا سا بادمی رنگ جب آ جائے بیس گرام دودھ میں ایک گرام زافران ڈال کے اچھا ہلا لیں جب دودھ میں زافران گھل گیا اور ایک دم کلر آ گیا تو اس کو یہ ماشکی ڈال اور گھی میں ملا لیں ملا کے پھر ویسے ہی بھونتے جائیں تاکہ اس کا گھڑ کا یہ یہ جو لڈو ہے بننے والا ہے یہ لڈو کا رنگ تھوڑا سا زافرانی رنگ آ جائے اس لیے اور تھوڑی سی گرمی بھی برخار رہے اس لیے بھی اب جو گھڑ ہے ایک کلو گھڑ میں دو سو پچاس گرام پانی ڈال کے خوب پکا کے شیرہ بنا لیں شیرہ تھنڈا ہونے کے بعد میں یہ گھڑ کا جو شیرہ ہے اس میں ماشکی ڈال اور گھی جو بھون لیے ہم وہ بوڑر جو ہے یہ شیرے میں ڈال کے چلے پہ تھوڑا سا لائٹ گرم کر کے اس کو جلدی جلدی لڈووں بنانا شروع کریں یہ لڈو ستر گرام سے پچاس گرام کے درمیان میں بنائیں اور اسے کھانے کا پانچ بجے سے لے کے سات بجے کے درمیان میں ایک لڈو کھانے کی اور رات کا کھانا تھوڑا کم کھائیں تاکہ لڈو کا اثر باقی ہے یہ بہترین لڈو ہے کمر میں درمیان کے لیے بھی اچھا کام کرتا ہے لڈو اور منی کے اخراج ہونے سے جو کمزوری آئی ہے اس کو بھی دور کرتا ہوں اتنا بہترین نسخہ کہا میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہوں اب آپ اپنے دل کے اوپر ہاتھ لگا کے کہیے کیا میں آپ کی دعاوں کا مہتاج نہیں ہوں مہتاج نہیں بلکہ حقدار ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اس کا خلاصہ یوں ہے جو تم پہ رحم کرے بدلے میں اسے رحم کرو اور اگر بدلے میں اسے رحم نہیں کر سکتے تو اس کے ہاتھ میں دعا کرو میں آپ کو بہترین لڈو بتایا ہوں لہٰذا میرے ہاتھ میں دعا کیجئے اور اس کا اڈبرٹیسمنٹ اس کی نشات اور اس کو شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے بل کے نشان کو ہاتھ لگائیے اور دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیے اور خصوصی شادی کے نئے نئے جھڑوں کو یہ تحفہ بھیجئے پھر ملیں گے اچھے اچھے ویڈیوز کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ